بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرے اور دیکھے کہ وقت کے امیر المومنین اور بادشاہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں وہ کتنی خوش اخلاقی سے ملنے والے ہیں اور لوگ ان سے کس وجہ سے خوش رہتے ہیں دوستو یہ شخص اپنی بیوی کو لے کر جو کہ حاملہ تھی مکہ کا سفر کرتا ہے اور اس کی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کس حالت میں ملاقات ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس کی بیوی جو کہ حاملہ تھی یہ دونوں مکہ کے قریب پہنچ کر ایک جگہ قیام کرتے ہیں رات کا وقت ہو چکا تھا دونوں میاں بیوی فیصلہ کرتے ہیں کہ کل صبح ہم دربارے امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہاں امیر المومنین سے ملاقات کریں گے انہیں اپنا حال سنائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں اور کیسے لوگ ان سے خوش و خرم رہتے ہیں دوسری جانب امیر المومنین اپنے معمول کے مطابق اپنا بھیس بدل کر شہر کے دھورے پر نکل چکے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر روز رات کو اپنا بھیس بدل لیتے اس لیے کہ کوئی بھی شخص انہیں پہچان نہ سکے کہ یہ تو وقت کے حاکم ہے اور اس کے بعد وہ مکہ کی گلیوں میں نکل جاتے دیکھتے کہ کوئی ضرورت مند ہے کوئی حاجت مند ہے یا کوئی بیمار ہے کسی کی کوئی آرزو تو نہیں ہے کسی کے ہاں کھانے کی کمی تو نہیں اور کسی کے بچے بیمار تو نہیں یا کوئی بھی دوسری ایسی مشکل ہے جس کو حل کرنا لازم ہو اور امیر المومنین کو اس کی خبر نہ ہو تو فوری طور پر چپکے سے اس کی مدد کر دیا کرتے اور کسی کو یہ پتہ تک نہیں چلتا تھا کہ وقت کے حاکم نے کس طریقے سے ان کی مدد کی ہے اور یوں وہ لوگوں کی خبرگیری کرتے اور ان کے حال جانتے دوستو یہ وہ ریاست مدینہ کا تصور ہے کہ جہاں پر آ کر امیر المومنین خود لوگوں کے ساتھ ملتے اور ان سے ان کے حالات جانتے اور لوگوں کو خبر تک نہ ہوتی اور ان کے معاملات حل کر دیے جاتے اسی طریقے سے اس رات بھی امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معمول کے مطابق گشت پر نکل چکے تھے جب وہ اس گھر کے باہر سے گزرے جہاں پر یہ میاں بیوی قیام کر رہے تھے تو امیر المومنین نے سنا کہ اندر سے ایک خاتون کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ خاتون کس طرح کے قرب میں مبتلا ہے اور یہ کس طرح کی آواز آ رہی ہے امیر المومنین نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو خاتون کے شوہر نے دروازہ کھولا اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر سے یہ عجیب سی آوازیں کیسی ہیں اس نے بتایا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور ہمارے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت ہو چکا ہے اور یہ اسی کا درد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر کہا کہ میں اپنی بیوی کو لے کے آتا ہوں اور وہ اس مشکل وقت میں تمہاری بیوی کی مدد کرے گی اور بچے کی پیدائش کے مراحل میں تمہاری بیوی کے پاس موجود رہے گی یہ شخص جو کہ یہاں پر انجان تھا لہٰذا اس نے فوری طور پر مدد قبول کر لی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اس شخص کے دروازے پر کھڑے ہوئے وہ شخص باہر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو اندر بھیجوا دیا کچھ لمحوں کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے اندر سے آواز دی اور کہا کہ امیر المومنین اس شخص کو مبارک بات دیجئے کھڑے شخص کو امیر المومنین کہہ رہی ہے کیا یہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن سے ملاقات کرنے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے آیا اور یہ کیسے اخلاق والے درد مند اور اپنی ریایہ کا خیال رکھنے والے ہیں کہ خود ان کی مدد کو رات کو بھیس بدل کر نکلتے ہیں اور اپنی بیوی سے بھی اسی طرح سے مدد کرواتے ہیں چنانچہ اس نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا اور ان کا شکریہ ادا کرنے لگے امیر المومنین سعیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو تم نے ایک لمبا سفر کیوں کیا ہے وہ شخص کہنے لگا کہ حضور ہم میاں بیوی تو آپ ہی سے ملاقات کرنے اور آپ ہی سے ملنے کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے آئے تھے چنانچہ حضرت سعیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تم کل صبح دربار میں آنا تمہاری تمام کی حاجات کو پورا کر دیا جائے گا دوستو یہ وہ کردار ہے اور یہ تربیت ہے جو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کی تھی اور اس کے بعد صحابہ نے جو مثالیں قائم کی اس لیے ہمارے پاس ایک ایسا روشن باب ہے کہ جس پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں فلاہ و ترقی دے سکتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ تمام امیر المومنین اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے ایسی مثالیں قائم کی ہیں حضرت سعیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک بار اپنی بیوی سے فرمائش کی کہ کھانے کے بعد میرا حلوہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے ان کی خاتون خانہ نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور گھر میں اتنا راشن موجود نہیں کہ میں حلوہ بنا سکوں یہ بات گزر گئی اور چند روز بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو جب فارغ ہوئے تو ان کی بیوی نے حلوہ لا کر سامنے رکھ دیا سعیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے سوال کیا کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا ہے ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے جو وظیفہ ملتا ہے وہ بچا کر یہ حلوہ آپ کے لئے تیار کیا ہے کیونکہ آپ یہ کھانے کی خواہش کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو مہانہ وظیفے میں سے اتنے پیسے کم کر دو میرے گھر کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو یہ وہ کردار ہے اس کی ایک مثال ہمارے سامنے قائم کی گئی ہے یہی ہمارے لئے مشل راہ ہے اسی طرح ہی عمل کرنا ہے اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی چھپی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی ماند ہے کسی ایک کی بھی تقلید کی جائے ان کے نقشے قدم پر چلا جائے تو ہم فلاح پا جائیں گے بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین نے عمل کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان چاروں خلیفہ نے جس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا ہے جس میں کہ انہوں نے تکالیف بھی برداشت کی مشکلات بھی برداشت کی اور آج کا جو واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا کہ وہ حاکم ہو کر کس طرح سے لوگوں کی حاجات کو پورا کیا کرتے تھے اور بھیس بدل کر گلیوں میں گھوما کرتے تھے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے کوئی مشکل میں نہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی گزری ہوئی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تبزک کے لئے اللہ حافظ